پورے کیتھر جلے میں لگ بگ اسی پٹواری ہیں اور پندرہ کانونگو ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ان کے کام کا حساب لگایا جائے تو ہر دن سو ویکتی ایک پٹواری کے پاس آتے ہیں اور لگ بگ ساتھ طریقے کے کام ایک پٹواری کرتا ہے جن میں دومیسائل سے لے کر جاتی پرمان پتر تک کے کام سامل ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر دن آج کے دن کی بات بتا رہا ہوں ہر جلے میں آٹھ سو آٹھ سو لوگوں کو پریشان ہونا پڑ رہا ہے کیونکہ پٹواری اور کانونگو لگاتار تین دن سے دھرنے پر بیٹھے ہیں تو عام جنتہ کو تو پریشانی ہے ہی مگر ان کے ساتھ ساتھ ان کو بھی پریشانی ہے اور کیا ان کی مانگے ہیں اور سرکار کے نام کیا ان کا سندیس ہے دیکھئے میں پٹواری پہون کمار کانونگو پٹیر کانونگو تو ہماری مانگے ہیں کہ ہمارا پی گریڈ جو کافیش میں سے لمبیت ہے سرکار اس کے لیے ہم دھنہ پردرسن کر رہے ہیں اور بات ہماری زیادہ سرکار کے پاس پہلے بھی کئی بار اس کی مانگ کر چکے ہیں تو ہم سرکار سے ہی مانگ کرتے ہیں بھئی ہمارے بہت زیادہ خالی پد ہیں ان خالی پدوں کو بھرہ جائے تاکہ جنتہ پریشان نہ ہو اور ہمارے پی گریڈ کو زلدی زلد بھال کیا جائے لگو کیا جائے دھرنے کا تیسرا دن ہے سرکار کیوں سے کچھ آؤٹ پٹ آیا ہو دھرنے کا تیسرا دن ہے سرکار نے ہمارے کو ہمارے جو اس کو جو عدکاریوں نے بلایا تھا ہم نے جانے سے انکار کر دیا ہم یہ کہتے ہیں سرکار ہمارے سے بات کرے سیدھا مکہ منطری ہمارے سے بات کرے جب تک ہمارے سے بات نہیں کرتے ہم ماننے کو تیار نہیں ہے میرا نام سریندر مازرہ ہے جی پینسن بھالی سنگر سمیتی کی طرف سے جیلا کیتھل کی طرف سے میں پٹواری اور کانونگو ایسیسیوشن کی سمرتھن کے لئے آیا ہوں ان کا ایک بیسک سین کی مانگ ہے گریڈ پے کی جو کہ یہ گریڈویشن لیول کے برتیوں کہاتے ہیں اور ان کا جو گریڈ پے وہ میٹری کے سمان ہے جو گلت ہے اور لمبے سمیں سرکار کو پتا ہے ان کی مانگ بھی ہے انہوں نے کئی بار مطلب سرکار کو ایسے جگانے کی کوشش کی لیکن نہیں مان رہی سرکار آج انہوں نے کلم توڑ ہرطال کی ہے تو میں اپنی یونین کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں سرکار سے کہ جہاں بھی یہ کانونگو اور پٹواری ہے ہمارے سمرتھن کی ضرورت ہوگی تو پی بی ایس ایس کے ایک لاکھ اسی ہزار کرمچاری ان کے ساتھ کرے ہیں جہاں بھی انہیں ضرورت ہوگی ان کا سمرتھن کریں گے تو سرکار کے ان کے جائد مانگو کو ماننا چاہیے ڈینے واد صاحب اگامی رننیت یہ ہوگی اینسٹیت کالن دھرنا ہو سکتا ہے سرکار کے رویے میں کچھ بدلاؤ آیا ہے یا ویسا ہی رویے نہیں کوئی رویے بدلاؤ نہیں آیا ہے بلکل بھی نہیں آیا ہے دس سال سے لمبیت ہے ہمارا پی گریڈ کا معاملہ ہائل وہیں پڑی ہے ہمارے آگے نہیں سرکات ہے آپ کے ایکول کرمچاری بھی ہیں ان کی بھی لگ بگ چونتی ہزار پانسو کے آس پاس تنکھا ہے لیکن آپ کی اب تک مانگو میں آپ کی بھی تنکھا ہوا ایسی کی ویسی ہے ہمارا جو ایک ریڈ ہے پچیس پانسو ہے اور بی اے بیس پہ سونتی پانسو ہے اور مہارے پہلے جیسے پٹواری دسمی پاس تھا اب بی اے اور مہارے جو پٹواری ہیں وہ ایم ایس سی بی ایس سی بی ٹیک ایم ٹیک اور پی ایچ ڈی بہت پڑے لکھیں ان کے لیول کی نوکری بھی نہیں تھی اور پھر پینتی چرچو تو ان کو دے دینا چاہیے ڈیڑھ سال کا کورس ہے کام بہت زیادہ ہے پچی پچی گام ہے ایک پٹواری کے پاس مانشی گروپ سے پریشان ہو گئے بچوں کو روجگار ملے گا اور سبھی مدلام جن کا کسان کا ٹائم پہ کام ہوگا کوئی بھی پریشان نہیں ہوگا نا پبلک پریشان ہوگی نا ہم پریشان ہوگے پٹواری لگانے چاہیے سرکار نہیں بھرتی کرنی چاہیے دیکھئے جو ہم نے پٹواری بھائی بیٹھے ہیں کسان کا اور پٹواری کا چولی دامن کا ساتھ ہے جب بھی ہم نے کہیں بھی جرت پڑتی ہے لڑکی کی سادھی کرنی ہے لون کروانا ہے فصل خراب ہو گئی اوڑے پڑھ کے سب سے پہلے ہم پٹواری کے پاس جاتے ہیں اور پٹواری ہٹا فرد اتار کا اپنی سمسیہ کا سمادان جو بھی ہوتا اس کے بارے میں آتا ہے جو بھی ان کی سمسیہ ہیں ان کو جلد سمادار کر دینا چاہیے سرکار نہیں اور کچھتنے پدھ خالی پڑے ہیں وہ پورے پڑھنا چیئے کہ پٹواری کے پاس بیش بیش گام ہے اگر مور بھی لگاو ہے نہیں یہ پھارم ان کے کسی کے بچے آنگے کسی کے کسی کے پرمان پتر کے وہ مور مور بھی لگتی کام کیسے کریں گے پھر اوپر سے بدنام کرتے ہیں پٹواری تنیوں کرے پٹواری تنیوں کرے جبکہ شاد میں تھوڑے پیشے دے ہوگے اتنا کام کراؤ گے یہ کیوں تھوڑا بہتا کو مانسمن دے جائیں تو کیا ہوگا ان کو ان کی جو پیگ ریڈ ہے پوری کرنے چیئے اور جو بھی ان کی سمیسیاں ہے برابر کی کر دینے چیئے اور جو بڑھتی ہے وہ کھول دینے چیئے اور بھارتی ہے کسان چڑھونی پٹواریوں کو سمرتھن کرتے ہیں جہاں بھی ان کو جرت پڑے گی ہم ان کے ساتھ ہیں دن اور رات جب بھی بولیں گے میں دل باگ سنگھ پولڑ پرانتیا ماسکی حریانہ جیسا کی آپ سب دیکھ رہے ہیں کی ہمارا انیس تارک سے تیش دسمبر تک پٹواریوں دوارہ کالی پٹی باندھکار روش پرکٹ کیا گیا تھا اس کے بعد شبی دسمبر سے اٹھائیس دسمبر تک پٹواریوں دوارہ جو راستو کا رہا ہے اس کا بہشکار کیا گیا اور کیا جا رہا ہے لیکن سرکار اتنے ڈھیٹ ہے کی ابھی تک باچیت کے لیے بلایا نہیں ہے کیونکہ جو ہماری مکھیا مانگ ہے پی گریٹ دینے کی جو پہلے پٹواری کے لیے جو بیسک کوالیوکشن ہوتی تھی وہ میٹڈکلیشن ہوتی تھی اس کے بعد سرکار نے کیا کیا کی جو بیسک کوالیوکشن ہے وہ اسے بڑھا کر گریجویوشن کر دیا اس لیے اب پٹواری بننے میں کم سے کم چار سال اور یادہ کا سمیہ لگتا ہے اس لیے پٹواریوں کی یہ مانگ ہے کی اب اسی انصار گریجویوشن کے انصار ہمیں پی گریٹ دیا جائے کیونکہ بہت سے ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جو جیسے منڈی سپروائجر ہے وہ اس کی گریجویوشن کوالیوکشن ہے اور اس کو پینتیچ چار سو کا بے گریٹ دیا جا رہا ہے اسی طرح سے گدام کیپر ہے آنگنوڑی سپروائجر ہے لیکن پٹواری لیکن پٹواری ہے جو پٹواری تو ڈیٹھ سال کا الگ سے ڈپلومہ بھی کرتا ہے اس لیے جو اس کی مانگ ہے بلکل جائج مانگ ہے اور سرکار نے وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم بہت ہی جلدی آپ کو دے دیں گے لیکن یہ سرکار ایسی ڈیٹھ ہے کہ وعدہ کر کے مکر رہی ہے اس میں کھرا نہیں اتر رہی اور یہ بلکل بات میں اسپلٹور طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک ہماری مانگ پوری نہیں ہوگی یہ درنپردرشن اور کاریا کا بیشکارہ سے چلتا رہے گا اور آج تک کا پہلے تو یہ پروگرام تھا اب جو راجہ کارہ کارنی ہے ابھی تھوڑی دیر میں فیصلہ لے لے گی کہ آگے کا کیا پروگرام ہے اس سے آپ سب کو افغت کروا دیا جائے گا